امام محمد باقر راہیب میں شریک ہو گئے معلوم کریں کہ کیا ماجرہ ہے تو پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ راہیب نامی شخص ہے جو سال میں اپنی عبادتگاہ سے باہر آتا ہے اور اپنی قوم کے مسئل مسائل حل کرتا ہے امام بھی وہاں کھڑے ہو گئے لوگ انتظار کر رہے تھے کچھ دیر کے بعد راہیب اپنی عبادتگاہ سے معبت خانے سے باہر آیا اور آنے کے بعد مجمع پر نظر ڈالی دیکھا کہ امام بھی اس میں موجود ہیں ایک حسین و جمیل خوبصورت شخصیت موجود ہے مجمع پر نظر ڈالنے ہوا امام کے اوپر آگے اس کی نظر ٹک گئی تو اس نے سوال کیا کہ آپ علماء میں سے ہیں یا غیر علماء میں سے امام نے فرمایا کہ میں جاہل نہیں ہوں آپ کا کس خانوادہ سے تعلق ہے آپ نے فرمایا کہ میں خانوادہ رسالت سے تعلق رکھتا ہوں تو جب اس نے یہ سنا تو امام کے بیانات کو باتوں کو گفتو کو سنا اور اس سے متاثر ہو کر کہہ لیں کہ آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں تو امام نے کہا پوچھ لو جو پوچھنا چاہتا بلکل ویسے ہی جسے مولا علی نے فرمایا تھا سلونی سلونی قبل انتفقدونی جو چاہے پوچھ لو قبل اس سے کہ مجھے کھو دو تو یہ انہی کے پوتے ہیں مولا علی کے پوتے امام محمد باقر اس ساتھ و السلام میں فرما رہے ہیں کہ جو چاہے پوچھو یہ بتائیے کہ وہ کون سا وقت ہے جس کا شمار نہ دن میں ہوتا ہے نہ رات میں ہوتا ہے تو مولا نے جواب دیا کہ وہ صبح صادق کا وقت ہے جس کا شمار نہ دن میں ہوتا ہے نہ رات میں ہوتا ہے یہ ایسا وقت ہے جس میں مریض کو سکون مل جاتا ہے اگر رات بھر بیچین رہا ہے کوئی درد میں تکلیف میں تو اس کو اس وقت میں آ کر کے سکون مل جاتا ہے جس کو رات بھر نین نہ آئی اس وقت میں نہیں دانے لگتی یہ جنت کے وقتوں میں سے ایک وقت ہے امام سے دوسرا سوال اس نے کیا کہ بتائیے کہ آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق جنت میں لوگ کھائیں گے پییں گے وہاں کی ایشیا سے استفادہ کریں گے لیکن وہاں کی چیزوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی اس کی کوئی مثال دنیا میں ہے امام نے فرمایا کہ ہاں جس طرح سے ایک چراغ سے ہزاروں چراغ روشن کیے جا سکتے ہیں لیکن کسی بھی چراغ کی لاؤں میں روشنی میں کمی نہیں ہوتی ایک سے دوسرا چراغ دوسرے تیسرہ روشن ہوتا چلا جاتا ہے اسی طرح سے لوگ جنت کے میووں سے استفادہ کریں گے لیکن وہاں کی کسی چیز میں کمی واقع نہیں ہوگی اس کے علاوہ اس نے سوال کیا کہ بتائیے کہ آپ کے نظری اور عقیدے کے مطابق لوگ جنت میں کھائیں گے پییں گے لیکن ان کو بیت الخلا جانے کی حاجت نہیں ہوگی تو امام نے جواب میں فرمایا کہ اس کی مثال بھی دنیا میں ہے جس طرح سے شکم مادر میں بچہ نو مہینے تک پروان چڑھتا ہے اور وہ غزہ حاصل کرتا ہے لیکن اس کو پشاپ پکھانے کی حاجت نہیں ہوتی تو یہ سوالات اور ان کے جوابات سن کر کہ جب وہ مطمئن ہوا تو اس نے پھر ایک اور سوال کیا یہ بتائیے کہ وہ دو بھائی کون سے ہیں جو ساتھ دنیا میں آئے اور ساتھ دنیا سے گئے لیکن وقت انتقال ایک کی عمر دیر سو برس تھی اور ایک کی عمر ایک سو تیس برس تھی تو امام نے جواب میں فرمایا کہ وہ جناب عزیز و حضر پیغمبر ہیں جو ساتھ دنیا میں آئے اور ساتھ دنیا سے گئے اور انہوں نے دنیا میں آنے کے بعد ایک ساتھ بیس سال تک زندہ ہی گزاری اور اس کے بعد ایک بھائی کو اللہ نے موت دے دی وہ آغوش موت میں چلے گئے اور سو سال تک اسی حالت میں رہے جب حکم پردگاست دوبارہ وہ زندہ ہوئے تو سو سال گزر چکے تھے جب وہ حیات کا لباس پہن لیتے ہیں زیورِ حیات سے آراستہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد تیس سال اور ساتھ میں زندہ ہی گزارتے ہیں اس طرح سے یہ دونوں بھائی جنبِ عزیز وزار پیغمبر ساتھ دنیا میں آئے اور ساتھ دنیا سے گئے لیکن وقتِ انتقال ایک کی عمر ایک سو پچاس برس تھی اور ایک کی عمر ایک سو تیس برس تھی جب اس طرح سید ونان بخش راہب کو اپنے سوالات کے جوابات مل گئے تو اس نے اپنی قوم والوں سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ آج سے میں کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں اور جب تک روئے زمین کے اوپر ان جیسی شخصیت موجود ہے تو انہیں اپنے سوالات کے سلسلے میں اپنے مسائل کے سلسلے میں انہیں کی طرف رجوع کرنا انہیں سے سوالات کرنا ان سے اپنی مشکلات کا حل تلاش کرنا انشاءاللہ حل ہو جائے گا اور تم لوگ اختیار ہے جب قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا سربراہ ہمارا رہبر مسلمان ہو گیا ہے تو ان لوگوں نے بھی امام کی گفتو سے متاثر ہو کر اپنے رہبر سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھا اور سب کے سب مسلمان ہو گئے تو آپ نے ملاحظہ فرمائے کہ اس واقعے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ امام نے کوئی تلوار نہیں چلائی امام نے کوئی بحث و مبایثہ نہیں کیا بلکہ راہب کے سوالات کے اتمنان بخش جوابات کے جس سے وہ متاثر ہو کر کے اسلام کو قبول کر لیتا ہے اور خود ہی نہیں قبول کرتا بلکہ اس کے قوم و قبیلے والے بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین